بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز آف حیصل محمد کے نئے پیو سوٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں سب سے پہلے اپنے ایک ویڈیو کا میرے ایک شو تھا پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں آیا کرتا تھا پاکستان کے ویڈیو کے جو میڈیا ہیں اس کے اندھی ویڈیو شو ہوتے ہیں ٹاک شو ہوتے ہیں اس میں آیا میں کرتا تھا لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ جو جس طرح پاکستان کا میڈیا کمپرومائز ہے بہت سارے معاملات میں تو میں نے اس خود آنا چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے کافی سالوں بعد اپنے خودی ویڈیو لاغ اپنا شروع کیا تھا تاکہ لوگوں تو پتا لگ سکے تو وہ دو ہزار سولہ کے اندر غالباً ایک میرا تھا ایک نائیٹی ٹو نیوز کے اوپر تھا اور اس کے علاوہ میں نے کئی انٹرنیشن میڈیا پہ بھی دیا تھا وہ نواز شریف کے حوالے سے تھا جس میں نواز شریف کے اس کے لئے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر ہائٹ ریزن کیس چلنا چاہیے تو وہ دوبارہ کافی لوگوں نے دیکھا ہے وہ فرن چینل پہ بھی چلا تھا اور اب میرے پاس تو نہیں تھا لیکن ثبوت اتیار تھا تو کوئی نہیں رکھتا کسی صاحب کے پاس تھا انہوں نے چلایا دوبارہ لوگوں نے مستوث پہ پوچھا کافی لوگوں کے تھے تو میں اس پہ تھوڑا سا بھی بتاتا چلوں کہ دیکھئے وہ بات جو ہے نا بالکل ایسا ہی تھی یہ میں نے دو ہزار سولہ کے اندر کہا تھا کہ جو چیزیں میں نے دیکھی تھی وہاں پر اپنے ایک مغرب کے ایک ملک کے اندر میں کسی زمان دو ہزار سولہ پندرہ سولہ کے اندر بھی میں کسی تنظیم کے ساتھ کام کرتا تھا تو وہاں پر میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی کسی جگہ کچھ دستاویزات تھی جن سرویسز کے ساتھ میں تھا وہاں پر میں نے کچھ دستاویزات دیکھی تھی جو بنیادی طور پر اصل میں وہ تھی اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے تو اٹھارویں ترمیم کا جو تھا وہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اٹھارویں ترمیم جو آئی تھی بنیادی طور پر یہ لائی مغرب کی طرف سے گئی تھی اور یہ اس لیے لائی گئی تھی تاکہ صوبوں کو زیادہ زیادہ اختیارات دے کر کیونکہ ایک میں مختصر نہ بتاؤں کیونکہ ہاں وہ ٹائم نہیں ہوتا نا کہ ایک ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے اندر چاروں صوبے جو ہے وہ لنگویسٹک بنیاد کے اوپر ہے اور جو ہمارے جس طرح کہ ہم نے پولٹیکل ایجنٹ جو ہے وہاں پہ ہم نے اتارے ہوئے ہیں تو وہ جس پس منظر میں کام کر رہے ہیں یہ پورا مطلب کوئی ایک دو سال کا پلین نہیں تھا یہ تقیباً بیس پچیس تیس سال سے کہانی چل رہی ہے اور یہ پلین پاکستان کے لیے دو ہزار پچیس تک تھا کہ پاکستان کو دو ہزار پچیس تک چار پانچ ریاستوں میں توڑ دیا جائے پانچ بی ریاست کا مسئلہ ختم ہو گئے تھا کیونکہ والطاف حسین کے معاملات میں یہ کمبرمائز ہو گئے تھے وہ ایک علیدہ چپٹر ہے بھارہ چار حصوں میں توڑنے کی بات تھی کہ دو ہزار پچیس تک یہ پاکستان کو چار حصوں میں تقسیم کر دے جائے گا اور اسی لیے چاروں کو سوبوں کی بات کی گئی تھی اور ایک سوبہ سرد تھا اس کو پھر زداری صاحب نے وہ بھی ایک خاص طور پر اس کو سوبہ سرد کو پختنفہ کا نام دے دیا تھا القصہ مقصدر یہ تو پیچھے آپ کو بتانے کا مقصد تھا تو وہ اسی پسمندر کے اندر سارے معاملات وہ اٹھارویں ترمیم لائے گئی تھی تاکہ سوبوں کو زیادہ زیادہ خودمختاری دے کر ان کو آزادی کی طرف لائے جا سکے اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا ان دونوں سیاسی جماعتوں کو یا اور دو جن کے ساتھ جماعتیں تھیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے اندر معاشی دہشتگردی کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے پاکستان کو اس قدر آپ نے کنگال کر دینا ہے اتنا غیر مستحقم کردنا ہے کہ یہ ملک جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں کہ کولیپس ہونے کے قریب چلا جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایف ایٹی ایف میں ڈالیں گے یہ ایف ایٹی ایف کی بات یہ اب آپ نے سنا نا میں دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر بتا چکا تھا اگر میں آپ کو پرانی اگر ویڈیو لوگ میں نہیں دیکھتے ہوں پرانے ہیں تو میں نے دو ہزار پندرہ سولہ میں بتا دیا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایف ایٹی ایف کے حوالے سے مسئلے آئیں گے کیونکہ یہ اس وقت تیش شدہ پروگرام تھا تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ ہم پھر ایف ایٹی ایف کے تیش اس کو گریلسٹ میں لائیں گے گریل کے بعد اس کو بلیک لسٹ میں لائیں گے پاکستان کی ٹوٹل ایکانومی ہر چیز کو کولیپس کر دیں گے ملک دیوالیا ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کے نیوکلئر آرسنلز کی طرف آئیں گے اور نیوکلئر آرسنل لینے کے بعد پھر یہاں پہ جو علیدگی پسند تحریکیں جو چل رہی ہیں جو چلائی گئی ہیں بلوچستان میں بی ایل اے جی اے سندھ اور اپنا دوسرا نواز شریف صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے اور یہ جو اچکزئی صاحب کا ہے سارا یہ پوری مطلب پرانی باتیں جو پرانے لوگ پڑھتے ہیں تو یہ سارا ایک پری پلان تھا تو یہ چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی تھی اور دیکھنے کے بعد اب مجھے وہاں تو اس وقت مطلب ہم جن کے ساتھ جاتے ہیں یا جن کے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں یہ تو نہیں ہوتا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہائی لیول کے پر جو کانسپیرٹک تھیوریز بنتی ہیں یا کوئی اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ کوئی کاغذات کسی کو دیئے نہیں جاتے وہ کہیں نہ کہیں آدمی کو کسی نہ کی صورت میں جو سفارتکار ہوتے ہیں یا بیک چینل پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتی تو اس وقت مجھے کچھ چیزیں پتہ لگی تھی ایک چیز کچھ میرے ہاتھ لگ بھی گئی تھی تو اس وقت جو پاکستان کے اہم عددار تھے ان کو میں نے بھیجوا بھی دی تھی اس پسمندر کے اندر میں نے وہ بیان دیا تھا فورنڈ چینل پر بھی دیا تھا اور یہ بھی جو کلپ پر چل رہا ہے اس پر بھی میں نے کہا تھا اور بڑی زمداری والی بات تھی اس وقت میرے پاس کچھ چیزیں بھی تھی ہیں وہ بات میں نے بھیجوا دی اللہ علم بستواب ڈبا نمبر دس میں ہے کہ گیارہ میں اللہ جانے ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں کون کہاں کمپرمائز ہوا ہے کسی ہاتھ کچھ نہیں پتا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی پاکستان کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کسی جگہ کسی بھی سٹنگ پرائم نیسٹر پر اگر کوئی سٹنگ پرائم نیسٹر اگر کوئی ہائی ٹریزن کا کیس چاہ سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب اور اس وقت ڈیٹ ٹائم نواز شریف صاحب جو ہیں آفیس ویرر تھے پی ایم تھے تو یہ بھی دنیا کی ایک سب سے بڑی بات ہے کہ کسی سٹنگ پرائم نیسٹر کے اوپر ہائی ٹریزن کیس کا میں نے اس پسمندر کے اندر میں نے وہ کیا تھا مطبع ایک ڈیمانڈ کی تھی اور اس کے بعد آجاب آپ دیکھ لیں اور آپ کے سامنے ہے اب یہ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ وہ میں کل دیکھ رہا تھا کسی کے بعد کی کسی نے کہا جی وہ نواز شریف ایسے نہیں آؤ کسی نے ان کو دھکا دے دیا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف استعمال ہوئے خدا کے واسطے یہ سب باتیں نہ کریں یہ ہمارا جو منافقانہ رویہ ہے اسی نے اس ملک کا بیڑا گھرک کی ہے کہ لوگ صاف چھکتے بھی نہیں یہ سامنے آتے بھی اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نے جو یہ بات ابنا بیان دیا تھا دوہزار سولہ میں اگر سولہ سترہ اٹھارہ کے اندر بھی میں نے تو بارہات کیا تھا اس وقت کوئی مجھے بلاتا جو چیزیں میرے پاس تھیں جو میں نے بھیجوا دیا تو وہ اگر اس وقت تھا تو میں شیئر بھی کر سکتا تھا آپ کو دے بھی سکتا تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس وقت یہ موڈی رجید دیول کی ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ یہاں پہ موڈی کے ساتھ اور جس سارے لوگ کو نکال بھار کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے ایک لفافہ دیا تھا اور وہ لفافہ جو دیا تھا اس لفافہ میں کیا تھا مجھے نہیں پتا لیکن پاکستان کی اہم ترین شخصیت کو میں نے بتایا تھا کہ آج یہ کہ ان کو لفافہ دینے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ دساویز آئے تھے ہیں اور وہ شخصیت اس وقت بھی ابھی آن ڈیوٹی ہے کوئی ریٹائر نہیں ہوئی میں نام نہیں رہوں گا کسی کا وہ سمجھ گیا ہوں گا سنتے ہیں میری ویڈیو ان کو پتا رک جائے گا اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی ایک اور بہت بڑی کانسپریسی تھی جو میں نے پکڑی تھی وہ بھی پھر میں نے ان کو بتائی اور ان کے کہنے کے پر وہ بھی الحمدللہ اللہ نے رکوائے میں نے کہتا کہ میں نے رکوائے رکوانے والی ذات اللہ کی تھی انسان کچھ نہیں کرتا سب کام اللہ کرتا ہے میں کبھی کوئی کریڈ نہیں لیتا اگر کچھ کام کسی نے کیا ہے بھی ہے تو اللہ تعالی نے کروایا خدا کی ذات نے کرایا اس ملک کے لیے کرایا اسلامی ریاست کے لیے کرایا مجھے اگر کام کرنے کا ذریعہ کر بن گیا تو یہ میری مغفرت کا باعث ہو سکتا میں کبھی نہ کریڈ لیتا ہوں اور نہ کبھی دعویٰ کرتا ہوں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدا کے واسے جھوٹ نہ بولیں پاکستان مسلم لیگ اور نواز شریف یہ بالکل پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی ریسک ہے میں گجتہ آٹھ نو سال سے کہہ رہا ہوں اور یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں دیکھئے میم جو ہے نواز لیگ نواز لیگ لندن میں ختم رہ جائے گی شین لیگ میم لیگ یہ جیل جائیں گے انشاءاللہ اور ایک خاف لیگ نکلے گی اس میں سے جو خاف لیگ خواہیے میں خاف لیگوں مسلم لیگ کا عجزم والی بات نہیں کر رہا ایک نئی خاف نکلے گی خاف لیگ نکلے گی خیہے جو خربوزے والی خیہے ہوتی ہے اس سے شاید ہو سکتا ہے خاف نکلے اور وہ شاید ہو سکتا ہے سامنے آئے کیونکہ پسے پردہ میں وہ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر عثمان بزدار کا بڑا قیدار ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ عثمان بزدار پنجاب میں کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں عثمان بزدار کی صرف اور صرف جو قابلیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو توڑ رہے ہیں کیونکہ بزدار صاحب کی جو فیملی ہے وہ پوری مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے وہ مسلم لیگ کے لوگوں کو اپنے ساتھ توڑ کر لا رہے ہیں اس میں بہت کامیابی سے یہ ان کی خدمات ہے اور یہی ایک سب سے بڑی میں سمجھتے ہوں کہ اس وقت ان کی کامیابی ہے بزدار صاحب کی ورہا بسود ہے دیگر تو آپ دیکھ لیں وہ پنجاب کے اندر ابھی تک عابض صاحب پکڑے نہیں گئے وہ تو اگر جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں پرانی تو پتہ ہوگا دستاری کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ جو پکڑا یہ جو معاملہ ہوا ہے ہائیوے والا اس کے اندر پنجاب پولیس کی اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ یہ ہے موجود ہے اور جو بندوں نے کام کیا ہے وہ ان کے اپنے پی رول کے اوپر ہیں اور انہوں نے ایسے کئی وارداتیں ان کے کہنے پی کی ہیں اگر وہ پکڑے گئے کیونکہ مار تو سکتے نہیں تھے اگر وہ پکڑے جائیں گے تو پھر بہت ساری وارداتیں کھولیں گے لہٰذا وہ صحیح آدمی کا پکڑا جانا بہت مشکل ہے ہو سکتا ہے کوئی ڈگی ٹیم ہی پکڑے گے علاقے اس کو عابد شاہ یا پتہ نہیں کیا کوئی بنا کے سامنے پیش کر دیں تو وہ اور بات ہے تو مسئلہ کہنے کا جو ہے اس وقت یہ ہے کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور یہ میں نے جو آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت جو ہے مدرسوں کے اندر میں نے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے پوری ان کی مومنٹ کام کر رہی ہے یہ بات میں نے بہت پہلے کہی تھی بارہا کہتا رہا ہوں اور یہ اسی حوالے سے میں پھر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مدرسوں کے اوپر اس قسم کی پابندی لگا ہے کہ جو مدرسے ہیں یہ مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کو سیاسی طور پر ناستعمال کیا جائے یہ بہت پہلے بھی کہا تھا ہم نے سال دیڑے سال پہلے جس وقت یہ سلسلہ چلا تھا اس کے بعد پھر اسلامباد میں بھی دھرنا ورنا لگا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز قانون منائے جائے کہ مدرسوں کے جو طلبہ ہیں ان کو سیاسی طور پر بلکل ناستعمال کیا جائے اگر کوئی مدرسے کے طلبہ اگر سیاسی طور پر آتے تو اس مدرسے پر کوئی پرپابندی لگا دی جائے پتہ نہیں ابھی اس میں کچھ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہم تو کہہ دیتے ہیں آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ عرباب اختیار کا کام ہے اب کوئیٹا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتایا تھا پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور وہاں کچھ مسئلہ تھا تھوڑا سا قیادت کا کیونکہ پہلے اس کے اندر معاملہ چل رہے تھے میں نے بتایا تھا کہ وہ عورت کی سربراہی کا معاملہ خیر وہ مولانا فضل الرمان کو مطمئن کر لیا گیا لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ گجرانوالہ میں جو جلسہ ہوگا اس سے پہلے اس سے قبل ہو سکتا ہے کہ شاید مریم نواز کو جس میں نے پہلے کہا تھا کہ امیم علی جو ہے وہ جیل میں جائے گی تو ہو سکتا ہے اگر وہ جیل چلیں گے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرمان صاحب اس کو لیڈ کریں گے پورا کا پورا مذہبی سلسلہ بن جائے اور ہماری جو ایک پولٹکس کے اندر ایک وہ لبرل ہماری جو ایک ہے وہ شکل یا ہمارا جو ایک وہ ہے وہ متاثر ہوگا تو کچھ لوگوں نے آفتاب شیرپاو کی طرح کچھ اور لوگوں نے اعتراض کیا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو ڈیریک ہو سکتا ہے نواز شیف صاحب خود ڈیل کریں گے کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر چھوٹے موٹے مسلم لیگ نواز کی یا کوئی دوسرا کر اس کو کارکون یا ان کا کوئی لیڈر سیکنڈ یا تھرٹ ستے کا کا لیڈر کرے گا لیڈ تمہیں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نواز کی جل سے اتنے کامیاب جائے تو ہو سکتا ہے پھر نواز شیف صاحبی ورچول تقریر وغیرہ کریں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تلخیاں جو ہے بڑھ رہی ہیں اور میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ عمران کے جو مشیر ہیں یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں بہت ساتھوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن جیسے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہنا کہ میں سب کو خوش نہیں تک سکتا ہے کیوں منافقانہ رویہ ہوتا ہے عمران کے کچھ مشیر ہیں وہ باتشیت کرنے کے بجائے تلخیاں بڑھا رہے ہیں اب باللہ علم بس ثواب میرے پاس اس کا فلحال کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ از خود کر رہے ہیں یا کسی کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ لوگ اس باتشیت کو کر سکتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کا تو چہرہ جس سے پہلے ہی سامنے تھا ماشاءاللہ اب تو اور کھل کے سامنے آگیا ہے اور کچھ مسلم لیگ نواز کی لوگ ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بزدار صاحب ان کو توڑ رہے ہیں تو کچھ مسلم لیگ نواز کے کافی سینئر لوگ ہیں جو کہ سخت ناخوش ہیں کچھ تو اس وجہ سے ناخوش ہیں کہ نواز شریف کا بیانیاں بڑا غلط ہیں وہ کھل کے سامنے آگئے ساری باتیں پتہ لگ گئیں اور کچھ اس بات پہ ناخوش ہیں کہ کل کی ایک نوجوان بچی جو ہے اس کے پیچھے مطلب وہ ان کو نعرے لگانا پڑیں گے تو مطلب ظاہر ہے ان کی ایک زندگی ہوتی ہے میں میری عمر ہے اس وقت ساٹھ سال ساٹھ میں سٹھ سال کی عمر ہے اگر کل مجھے کہہ دے کہ اٹھارہ سال کے طالب ہیں ان کے لڑکے کی پیچھے میں زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاؤ میں تو کبھی نہیں کروں گا تو اب اسی لیے چیز ہے تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس لیے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا پی ڈی ایم کے اندر قیادت کے مسئلے پر گھر بڑھ ہو لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ناکام ہوئی پی ڈی ایم جلسہ ضرور کرے گی اور فضل رحمان میں جیسے پہلے بتایا کہ فضل رحمان صاحب بہت زیادہ سرگرم ہے اور مدرسے کے طالب علموں کو انہوں نے متحرک کیا ہوا ہے اور یہ بھی میں نے پہلے کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس کے اندر غیر ملکی سپورٹ ان کو حاصل ہے پاکستان کے کچھ دوست ملک بھی ہیں امریکہ بھی ہے اس میں اسرائیل بھی ہے سارے لوگ سامل ہیں یہ سارا معاملہ دیکھیں بتا دوں کہ اگر مولانا سمیو الحق زندہ ہوتے تو جو دھمکی مولانا فضل رحمان صاحب نے فوج کو دی تھی یہ دھمکی کبھی نہ دی جاتی بس میں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ مولانا فضل رحمان صاحب اور مولانا سمیو الحق کے اندر بنیاد میں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں مولانا سے میں مولانا فضل رحمان سے زیادہ مولانا سمیو الحق صاحب کو جانتا ہوں کیونکہ میرا ان سے اس لیے رابطہ رہتا تھا کہ وہ پرو پاکستانی ہیں وہ ایک دینی صحیح معنی میں دینی شخصیت تھے امر مغرب کے اور اسرائیل کے سخت مخالف تھے تو رابطے میں فضل رحمان صاحب سے بھی رہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن وہ زیادہ قریب تھے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور میں بہت ساری کچھ چیزیں جانتا ہوں اس لیے میں ایک ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج مولانا سمیو الحق زندہ ہوتے تو یہ جو ان کا دوسرا گروپ ہے یہ کبھی بھی فوج کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کی بات نہیں کرتا لیکن کیونکہ جو فضل رحمان صاحب ہیں ان کا اصل میں تھوڑا سا نرم ہے معاملہ امریکہ کے حوالے سے بھی نرم رویہ ہے اسرائیل کے حوالے سے بھی نرم رویہ ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو پتا ہے بہت ساری چیزیں کھل چکی ہیں کہ پہلے میں بتا چکوں فضل رحمان صاحب کے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں اسرائیل امریکن صفیر کے ساتھ وغیرہ وغیرہ تو اس تمام صورتحال کے اندر یہ ایک ہے مسئلہ جو ان کی طرف سے دباؤ آیا ہے یہ جو دھمکی آئی ہے فوج کو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسے مولانا فضل رحمان یہ باہر کہا تھا اور یہ اسی دھمکیوں کے دوران اسی پسے پردہ اسی معاملے کے پیچھے جو ہے نا پاکستان کے پر دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کے ساتھ رابطے قائم کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید بہت سارے معاملات جو ہیں تل جائیں لیکن ابھی مجھے نظر نہیں آتا یہ صورتحال کے فوری طور پر کیونکہ امران کہہ چکے ہیں کہ وہ تسلیم نہیں کریں گے لیکن اگر سیدھی اسی بات ہے اگر ساری مسلم دنیا ایکسپٹ کر لیتے ہیں سعودی ریپ کر لیتے ہیں سارے ممالک کر لیتے ہیں او آئی سی بھی اگر کہہ دیتی ہے تو پاکستان کے لیے الہدہ کھڑا رہنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہوگا تو یہ صورتحال ایک چل رہی ہے اور اسی پسمندر میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ تمام جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تذیرہا ہوں وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوگا جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتا ہوں گے اس کا تمام اسے جو نا بین القوامی سیاست سے ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں جیسے انڈ کا اب کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو جیسے انڈ والے جو ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ متحرک ہوں گے اور ابھی وہ بھی متحرک نہ ہو رہے ہیں ابھی پھر وہ دوبارہ جیسے انڈ والے پیپلز پارٹی کا بینر لے کے ایک ریلی نکالنے جا رہے ہیں وہ بھی دباؤ دے رہے ہیں حکومت کے اوپر اور اسی طرح سارے معاملات جو ہے نا آپ دیکھیں اگر گوڈ مڈ ہو کے پورے یعنی کہ حکومت کے تر بھی نہیں حکومت کو پورا انہوں نے اپوزیشن نے اپنی طرف الجھا دیا اس وقت حکومت کوئی کام نہیں کر پا رہی آج آپ نے دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کی حالت کیا ہے ازرباجان میں کیا ہو رہا ہے روس میں کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے پرائیم انسٹر صاحب پہلے ہائیوے کے مسئلے میں فسے ہوئے تھے اب ابوزیشن کے اندر فس گئے ہیں آکے تو جو عمران خان کی جو حیثیت ہے جسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت تو عمران خان کی ایک پرسنیلٹی ہے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے ایک نیوکلئر طاقت ہے اسلامی ملک ہے اس کے پرائیم انسٹر کو تو اس وقت بہت زیادہ انٹرنیشنلی فارمز کے اوپر وزی ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو یہاں فسا دیا گیا ہے اور یہ فسایا گیا ہے فسے نہیں فسایا گیا ہے تو لہٰذا اب آپ دیکھ لیں یہ جو معاملات ہے ابھی آزربائیجان کا ہے آزربائیجان کے حوالے سے بھی میں آپ کو اتا دوں آرمینی آزربائیجان کا میں نے کہا تھا کہ بڑی جنگیں وہ آپ کے سامنے ہو گئی ہیں آزربائیجان کے حوالے سے پاکستان پر الزام آ رہا ہے کہ پاکستان کے فوجی آزربائیجان میں دیکھی وہ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ ہندوستان جو ہے ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک وقت کا کہ پرویز مشرف صاحب نے یہ آزربائیجان کے لیے کہا تھا کہ اگر کبھی آزربائیجان ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے اور کبھی آزربائیجان کے اوپر برا وقت پڑا تو ہم اپنے فوج اور ہر طریقے سے آزربائیجان کی مدد کریں گے یہ اصل میں پرویز مشرف کا ایک سٹیٹمنٹ تھا لیکن اب یہ انڈیا نے وہ سٹیٹمنٹ دکھایا اور ساتھ میں میں دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر وہ پتہ نہیں کوئی چھوٹا سا پرزا پتہ نہیں اللہ جانے کیا وہ گولی تھی یا پتہ نہیں کسی خول تھا یا پتہ نہیں تھا بھی نہ کسی چیز کا وہ پاکستان کا اس پر دکھا رہے تھے کہ دیفنس کا پاکستان کا نشان بغیرہ لگا ہے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ فوج بھی لڑا ہے اور اصلہ تو دیکھئے وہ سارا پروپیگنڈا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں یہ بتا دوں کہ آزربائیجان جو ہے پاکستان سے کا سب سے بڑا اصلے کا خریدار ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ملک اگر ہم سے اصلہ لے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اصلہ استعمال کرے گا تو اس پر ہمارا پاکستان کا نام یا پاکستانی فوج کا ہو سکتا ہے کوئی نشان مل جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر کوئی ہمارا اصلہ کا اس کا خریدہ وہاں استعمال ہو رہا ہو یا پرویز مشترف نے اگر ایک خیر سگالی کی طور پر ایک بیان دیا ہو تو اس سے آپ یہ کہہ دیں کہ ہم پاکستان کی فوج وہاں پر ہے یہ ایسی بات نہیں ہے جھوٹا پروپیگنڈا ہے دوسرا آپ کو بتا ہے یہ بھی بتا دوں کہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے مشرق وستہ کے اندر مشرق وستہ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا بہرین اور یوئی یہ اس وقت باتچیت کر رہے ہیں آج کی تاریخ کے اندر اسرائیل کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں کہ ان کے اڈے جو ہیں اسرائیل کو فراہم کر دی جائیں یہ بہت بڑی خواب ہے میں آپ کو ادھر ہوں یہ باتچیت تقریباً on the way ہے کہ اس پہ رضا مندی تقریباً تقریباً ہو گئی ہے کہ یوئی اور بہرین اسرائیل کو اڈے دے گا اگر اسرائیل کو اڈے دے دی جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب کے اندر بہت بڑی تقسیم کا ایک اور جو ہے چپٹر شروع ہو جائے گا تو یہ ایک بڑی اسرائیل کی تسلیم کرنے کے بعد جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد امن ہوگا امن نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں اسرائیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے ٹرم بیمار ہو گئے ہیں انہیں صحت ہو ہم آج تو ہر ایک کے لئے نیک تمنائی ہیں ٹرم صاحب کو ٹرم صاحب کو جو ہے کرونا ہو گیا ہے اور اس لئے انہوں نے اپنی تمام سرگرمیاں جو ہے مخوف کر دی ہیں اور ادھر جو ہے معاملہ تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے ادھر ساری دنیا لگی ہوئی ہے اپنی لڑائیوں میں اسرائیل اپنے کام میں تیز ہے اور ادھر ایک جو نئی ڈیولیپنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ترکی جو ہے کہیں نہ کہیں آزربائیجان کے اندر جنگ میں جا رہا ہے تو جو آج کی خبریں ہیں اور جو نظر آ رہا ہے تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ترکی آزربائیجان کی جنگ میں جاتا ہے تو مجھے لگے گا کہ مجھے لگ بھی رہا ہے اور بلکہ یہ جو حادیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو زیادی سی بات ہے جو سرکار ادھر والم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی باتیں ہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اگر یہ ترکی آ کر چلا گیا آزربائیجان تو مجھے لگتا ہے یہاں سے پھر ترکی کو نقصان کا اندیشہ ہے یہاں سے ترکی کا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ گراف گرنا شروع ہو اور جو سلطنت سسمانیہ کے حوالے سے جو اس کا کام تھا بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے ہو سکتا ہے کہ متاثر ہونے کا عمل یہاں سے شروع ہو جائے کیونکہ میں نے آپ بتایا تھا 20 جولائی کے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو میں نے اسے بتایا تھا کہ سلطنت سسمانیہ کے حوالے سے جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اور اگر آپ آج کا اردگان کا بیان دیکھیں تو اس نے یہی کہا تھا کہ یروشلم بھی ہمارا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج جو دوسری خبر آگئی کہ ترکی آزربائیجان کی جنگ میں جارہا اور شام سے اس نے جنگ جو مانگا کر وہاں لڑنے شروع کر دی ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی جنگوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور نہ صرف بڑی جنگوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے بلکہ یہ اسی ایرہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس ایرہ کے بارے میں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث مبارکہ ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بس آج کا تذجیہ تھا اس حوالے سے مختصتہ تذجیہ تھا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پرسوں جو آپ کو میں تذجیہ دوں اس میں بہت دو چار اہم چیزیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو تین ہفتے بڑے اہم ہیں اور ان دو تین ہفتوں میں بڑی تیزی سے ڈبلیپمنٹ ہونے والی ہیں تو جو بھی چیزیں آتی ہیں سامنے میں معلومات کر کے ہر چیز کی تذجیہ کر کے انشاءاللہ پرسوں آپ کو پھر دوبارہ اپنا تذجیہ دوں گا انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے ریکوست کروں گا کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں خاص طور پر جو پاکستان کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں چہلوم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو لوگ مجھے ٹیوٹر پر فالو کرتے ہیں جو میرے اخبارات میں بیانات پڑھتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہوں گے اس پر ذرا توجہ دیں اور اپنے ملک اور پاکستان کی خاطر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی نافذ رہو